ممشکر آج کا کوششن ہے کیا ہیر ٹرانسپرانڈ میں جو بال لگائے جاتے ہیں وہ پرماننٹ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اور ان کو کیا کوئی مینٹیننس کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کا آنسر ہے ون ورڈ میں جو ٹرانسپرانڈ میں بال لگائے جاتے ہیں وہ ان کو ہم آلموس پرماننٹ بولتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جارہا ہوں ہیر ٹرانسپرانڈ ایک سرجیکل پروسیجر جس میں پرماننٹ ہیر روٹس کو ڈونر ایریے سے سر میں پیچھے کا ڈونر ایریہ ہوتا ہے اس کو پرماننٹ کہتے ہیں کیوں کہتا ہے بھی بتاتا ہوں دوسری جڑے جیسے بیئرٹ چیس ایبڈومن یا شریک ان حصوں سے ان ڈونر ہیئر فالیکل کو نکال کے لگائے جاتا ہے جہاں پر بالوں کی آوشک تو ہوتی ہے اکثر سر کے گنجے حصے کے لیے کیا جاتا ہے آلدو بیئرڈ موسٹیچز بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اب یہ بال لگانے کے بعد آپ کے مند میں یہ کوششن آنا صحباوک ہے کیا میں نے بال لگا دی اور پھر یہ بال اڑ گئے تو کیا ہوئے گا بالکل صحیح ہے آپ کا یہ کوششن اور آپ کو اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیے ہیئر ٹرانسپرانٹ سے پور یہ بال ٹیمپریوی کہلاتے ہیں انڈوجن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہیئر روٹ پہ ایک جینز ہوتا ہے ملٹیپل جینز ہاں رسپانسیبل اور اس میں سے ایک جین ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے اے آر جینز یہ اے آر جینز یہاں سے لے کے یہاں تک اتنے ٹاپ کے حصے کی بالوں کی جڑوں پہ پائے جاتا ہے جو جنیٹیکل ہوتا ہے ایکس لنگڈ ہوتا ہے موسٹ لی مدر سے آتا ہے لیکن جو پیچھے آکسپٹل ریجن ہے آلماس چار انگل ایریا ایئر ٹو ایئر اور ایک یہاں پر آکسپٹل پرڈو برین سے فور فنگر کے ایئریا کی بالوں کی جڑوں پہ وہ اے آر جینز نہیں ہوتا ہے اب آپ سوچیں گے بھئے مجھے کیسے پتہ لگے گا اے آر جینز میں کیسے مانوں کیسے پہ ہے یہ نہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک آپزرویشن کا طریقہ بتاتا ہوں آپ اپنے چاروں طرف ایک درشتی دوڑائیں یہ یاد کریں جتنے بھی گنجے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے ان سبی میں یہ پایا ہوگا کہ جو سر پہ بال ہوتے ہیں یہ سب چلے جاتے ہیں جسے اپنے اکثر چاند بولتے ہیں the top of scalp becomes bald but back side of the head doesn't become bald even up to 70 years most of the bald person has got a white fringe یہاں پر ایک بال کا ہورٹشو شیپٹ پورا پورا ایک ایئریا ہوتا ہے جس کا بال نہیں جاتا ہے 70 years تک تو almost 6 centimeter 7 centimeter broad ہوتا ہے 70 years کے بعد میں narrow down ہوتا ہے 90 years پہ بھی even کیوں کا 4-5 centimeter broad رہتا ہی رہتا ہے تو یہ جو ایئریا میں سے بال آئے جو 70 to 90 years تک تھے وہ permanent hair بولتے ہیں آلدھو اس کو ریلیٹیو پرمانیٹ ورڈ کا بھی اپیوگ ہونے لگا ہے کیونکہ جو 90 years تک رہا وہ 90 years تک رہ گیا جو 80 years تک رہا وہ 70 years تک maximum رہتے ہیں ایئریا میں بہتا ہے 80% of the hair up to 79 years of the age in these zones remains permanent so this is a steady done on more than 1000 cases in which انہوں نے observe کہ یہ hair permanent ہوتے ہیں although there can be little variation that is a region the word relative permanent has been used but by and large آپ کی knowledge کے لیے میں کہ ہوں آپ کو تو وہ پرائے کر 70 years تک رہیں گے کیوں رہیں گے کیونکہ ان کی جڑوں پہ وہ جینس نہیں ہوتا ہے اور جب وہ جینس نہیں ہوتا ہے تو male hormone کے کارن اس پہ کوئی effect نہیں آتا اور وہ ڈی ایس ٹی سے اے پرہاویت رہتے ہیں اور اے پرہاویت رہنے کے کارن بالوں کی جڑوں کو گرنے کا سنگنل نہیں ملتا اور نہیں گرتے اب میں بیئر چیس اور ان کی بات کروں تو یہ آپ نے دیکھ ہی ہوگا کہ عمر کے ساتھ کسی کے بھی بیئر کے بال پرماننٹ ہے مجاگ میں کہا جاتا ہے کہ ڈاڑی مردے کی بھی بڑھ جاتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ فیس شرنگ ہو جاتا ہے تو بال بڑے دیکھتے ایک کومن فیز ہے کہ ڈاڑی تو مردے کی بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ بال تو پرماننٹ پرماننٹ مان سکتے تو جب ہم ان کو یہاں لگاتے ہیں تو آپ سوچ سکتے جب بھی جڑ یہاں جائے گی تو یہاں پر یہاں کا پرماننٹ آئے گا تو آپ سوچیں گے کہ یہاں پر سرکولیشن کم ہے اس لئے کہ ٹیمپری ایسا نہیں ہے یہاں کا سرکولیشن سب سیم ہے تو سرکولیشن یا اس ایریے کے کار نہیں جا رہے اس جڑ میں جین سوتا اس کے لئے جا رہے ہیں اور جب یہ جین شریف میں کہیں بھی جگہ لگا دو گے تو وہاں جانے سے اس میں جین نہیں آ جائے گا اتب وہ یہاں نے کے بعد میں بھی میل آرمون سے اے پرواہویت رہیں گے میل آرمون تب ہی ایکٹ کرتا ہے جب وہ جین سوتا ہے اور جڑوں میں ہے نہیں تو اس کو کہیں بھی لگایا جائے اس پر پرواہو ہین رہے گا میل آرمون اتے وہ گریں گے نہیں یہ ایک دم پک ہے اس لئے ہی ٹرانسپرانٹ کیا جاتا نہیں تو پیسہ لگتا ہے آپ کو کشت بھی ہوتا ہے من میں آشائیں جگتی ایک ان والوں کو بھی جھڑنا تھا تو یہ ٹرانسپرانٹ کی پرکریہ ہی نہیں آتی ہی ٹرانسپرانٹ میں لگائے گئے بات پرماننٹ ہوتے ہیں ان کو کسی کی جروت نہیں ہوتی ہے ان کی کوئی مینٹیننس نہیں کرنی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس بار بار نہیں جانا پڑتا ہے ٹرانسپرانٹ ہیر کو رکھے رکھنے کے لیے پی آر پی کی دوائیوں کی من آکس ڈیل کی فین آشکتہ نہیں ہوتی لیکن ہاں ایک چیز کی آشکتہ ہوتی کہ آپ سوست رہیں سوست بھوجن کریں اے دی بھوجن کرتے تو یہ بالوں کی اچھی رہتی ہے باقی ایس سچن کی کوئی بھی مینٹیننس کی آشکتہ نہیں ہوتی ہے تھینک یو موسیقی